اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستان لاسٹ ٹیم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دانے سکول حاصل پور کے ایڈمیشنز کے بارے میں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے نیو یئرز 2021 کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں 27 جنوری لاسٹ ڈیٹ تھی اور اس میں آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے ٹوٹل میں نے پروسیجر آپ کو بتایا تھا اور ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا میں نے لنک بھی ڈال دیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے بچے ہیں اگر آپ ان کو اچھی ایڈوکیشن حاصل کروانا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس چیز کو اویل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے فیجور کو سیکیور کرنے کے لیے اب اس میں میں نے سارا ٹوٹل پروسیجر بتایا اے ٹو زیڈ ہر ڈیٹیل میں نے بتائی اب اس میں مجھے بہت ساری کالز آئیں بہت سارے پیرنٹس نے مجھ سے رہنوائے لی اور میں نے ان کو ہر طریقے سے گائیڈ کیا ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ اب مجھے بہت ساری جب کالز آئیں ہیں تو مجھے کال صبح آٹھ بجے سے لے کر رات نو دس بجے تک اس طرح کالز آتی رہتی ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پتے ہیں ہماری جوب ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک ہم لوگ کلاسز کے اندر ہوتے ہیں تو اس فقت میں آپ لوگوں کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری لیے مجبوری ہوتے ہیں ہمیں allow نہیں ہیں دو بجے کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور اس دوران بھی اگر ہم آپ کی کال اٹینڈ نہ کر سکیں تو سمجھ جائیں یا تو ہم لوگ بچوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نماز میں بیزی ہوتے ہیں یا بچوں کی پریپس ہو رہی ہوتے ہیں یعنی بچے سٹیڈی میں ہوتے ہیں تو اس فقت بھی ہم آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے معذرت ہے لیکن جب بھی آپ کی کال آتی ہے ہمیشہ میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کال سنو اور آپ لوگوں کو ہر لیا سے گائیڈ کرو اور میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ کر یہاں پہ آئے ہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن فارم جمع کروا گئے ہیں اور وہ میرا تینکیو بھی ادا کر رہے تھے تو آپ لوگوں کا میں تینکیو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا آپ لوگوں نے اس چیز کو سیریس لیا اور اچھی بات ہے پیرنٹس اسی طرح کی ہونے چاہئے جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں تو اب بہت سارے پیرنٹس نے مجھے کال کر کے پوچھا سر اب ہم بچے کو پریپیشن کہاں سے کروائے ہمیں اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا اب پھر بتا رہا ہوں کہ کیونکہ سکس کلاس کے ایڈمیشن کے لیے ہم نے یہ ایڈمیشن اوپن کیوں ہیں تو فائیف کلاس کے اندر آپ کے بچے نے جو پڑا ہوا ہے فائیف کلاس کی جو بک ہے جس کے اندر میتمیٹکس ہے انگلیش ہے اسلامیات ہے سائنس ہے یہ سارے چیزیں آپ نے ان کو بچے کو پریپیئر کروانی ہیں یعنی کہ اس کے انڈ کے اندر جو ایکسرسائزز ہیں وہ اچھے طریقے سے کروائے لیں آپ اردو میں کیا ہونا چاہیے آپ کے بچوں کو اردو میں مضمون لکھنا آنا چاہیے کرنٹ افیر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یعنی کہ آج کل کیا ہے جیسے کروانا وائرس کے اوپر ٹاپک کروانا وائرس کا پتا ہونا چاہیے ہمارے پرائم منیسٹرز ہیں پولیٹیشنز کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے یہ چھوٹی موری چیزیں جس میں کرنٹ افیرز آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بچے کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بچے کو پتا ہونا چاہیے علام اقبال قائد اعظم می سکول میرا بہترین استاد یہ سارے مضمون اردو میں انگلیش میں لکھنے آنے چاہیے ٹھیک ہے ماتمیٹکس کے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کے پرسنٹ ایج کے کوئیسٹن فریکشن کے کوئیسٹنز یہ فائیو کلاس کی ماتمیٹکس کے اندر دیئے ہوئے ہیں یہ سارے بچے کو آنے چاہیے جو کہ بیسک چیزیں ہیں ہماری یہ بچے کو آنے چاہیے ہر حال میں انگلیش کے اندر آپ کو سینٹینس لکھنے آنے چاہیے ٹھیک ہے ایسیز لکھنے آنے چاہیے جو کہ آپ نے فائیو کلاس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہیں یہ کر لیں گے تو آپ کے بچے کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ ٹوٹل سلیبس ہے اور پلس دانے سکول کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر یہ جو کچھ سیمپلز پیپرز ہیں جو کہ پچھلے پریویس یئرز کے اندر ہو چکے ہیں تو وہاں سے بھی آپ وہاں سے پیپرز ڈاؤنلوڈ کر کے آپ وہاں سے بھی پیپرز لے سکتے ہیں آپ کو آئی ڈی اے کا پتہ لگ جائے گا اب اس میں ہنڈرٹ یا ایٹی مارکز کا پیپر ہوگا جس کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے کچھ شارٹ کویسنز ہوں گے جو کہ آپ کے بچے نے لکھنے ہوں گے یا کچھ لانگ کویسن ہوں گے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ہی کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہوگا بیسک چیزیں ہوں گی جو آپ کے بچے نے فائف کلاس کے اندر اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں تو اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ریوائز کر لینا ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی اسی بھی کرنا ہے آپ آپ نے اب بہت سارے پیرنٹس ہیں مجھے ان پیرنٹس کیوں بھی ہسیہ آ رہی ہے کہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں وہ پیپرز تو دیں جو آپ نے ٹیسٹ لینا ہے میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دوں کہ بھائی وہ پیپر ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ لاہور سے آتا ہے پیپر بن کے آتا ہے اور جس دن پیپر ہوتا ہے اسی دن وہ اوپن ہوتا ہے ایک دن پہلے ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا یہاں پہ جتنے بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ٹوٹل ہنڈیٹ پرشنٹ میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں یعنی کہ سو بچے اور جو سو بچے ہم رکھتے ہیں جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں اپنی محنت سے جو آتے ہیں ایڈمیشن ان کا ہوتا ہے نہ میں اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروا سکتا ہوں نہ میں اپنے ریلیٹیوز کا کروا سکتا ہوں نہ میں کسی اپنے ہمسائے کا کروا سکتا ہوں ہاں ہم آپ کو گائیڈ لائن بتا سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے ہر ساری ٹرمز اور کنڈیشنز بتا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے اندر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تو میری ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو لائک کیا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چلے یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ہمیں آن لائن بھی ساری یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو بالکل میرے یہ چینل ہے میں اس کے اوپر اور اس طرح کی جتنے بھی نیوز آتی ہیں یا انفرمیشن ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ یا ٹیک ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں تو اگر اس سے آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں تو قائلی اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن ان فیوچر بھی آپ کو مل سکے تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں فرینڈز ہیں جن کو پتہ نہیں ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے ضرور ضرور فائدہ دیتی ہیں آپ کو فیوچر کیا اندر دیکھیں وہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا کے آپ چلے گئے ہیں اب وہ پریپیشن کروا رہے ہیں اب کہاں سے پریپیشن کروا نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسیک چیزیں ہیں جو آپ فائف کلاس کے اندر بچے نے پڑھی ہیں اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں تو قائلی اب مجھے یہ مت مجھ سے فون کر کے پوچھیں گا کہ سر ہمیں پیپر دیں دیکھیں ہمارے پاس پیپر بلکل نہیں ہوتا میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی دوسرا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سر ہمارے بچے کا پیپر ہوگا تو یہ ہمارا رول نمبر ہے تو قائلی اس کو پیپر کروا دیجئے کہ بھائی مجھے یہ سن کے بڑی افسوس ہوئی یہاں پہ ہم لوگ کسی کو ایک پرسنٹ بھی چیٹنگ نہیں کرواتے جو بچے کی محنت ہوتی ہے ہم اسی محنت سے بچے کو آگے لے کر آتے دیکھیں فور اگزیمپل اگر کچھ بچے کو ہم چیٹنگ کروا دیں جو بچے دوسرے ہیں ان کا کیا قصور ہے اور چیٹنگ ہم کیسے کرویں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ہماری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے تو ہماری ڈیوٹی کسی اور دانی سکول کے اندر لگ سکتی ہے اور دوسری سیٹیز کے دانی سکول ہمارے اس میں آ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی آپ نے اگر ایڈمیشنز نہیں کروایا تو کارنلی ایڈمیشنز کروا لیں لاز ڈیٹ تو گزر گئی ہے لیکن ابھی بھی ایڈمیشن ہو جائے گا آپ بچے کا فرم فیل اپ کریں ساری ویڈیو تو اس میں جو میں نے پریویس ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے سارے ڈیٹیلز بتائی آپ اس ویڈیو کے لنک نیجھے ڈسکرپشن میں کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سارے ڈیٹیلز سمجھ لیں اگر پھر بھی آپ لوگ یہاں نہیں آسکتے تو انکوائری جو نمبر ہیں جو میرا نمبر ہے جو کلرک کے نمبر ہیں وہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں ڈسکرپشن پہ بھی ہے سکرین پہ بھی نمبر چل رہے ہوں گے تو ان نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر کے ہم سے انفرمی لے سکتے ہیں اور پیپرز میں نے آپ کو آلیڈی بتا دیا جو فائب کلاس کے اندر ہیں جو بک ہے میت انگلیش اردو اسلامیہ جنرل سائنس کرنٹ افئر وہاں سے کریں یا پنجاب دانے سکول کی ویب سائٹ سے آپ کو سیمپلز مل جائیں گے وہاں سے بھی آپ پیپرز ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں آپ کو گائیڈ سکتے ہیں ادروائز ہم آپ کو باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتے ہیں آپ کی اپنی محنت ہے یہ ہنڈیڈ پرشنٹ میریٹ بینڈ میشنز ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی بچے کی ہیلپ نہیں کر سکتے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہاں جب بچہ سکول کی اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے پھر ہم اسے ہر لحاظ سے گائیڈ کرتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں دن رات ہماری کسٹڈیمی ہوتے ہیں اس وقت آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ سر ہمارے بچے کی جو ریپورٹ ہے وہ ہمیں دیں اور ہم آپ کو ری انفرمیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے کی اتنا تھا کیا پوزیشن پہ تھا اب کس پوزیشن کے اوپر ہے پھر آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اب آپ لوگوں نے اپنے بچے کے پروپیشنز کروانی ہے فورٹین فیبرری ٹو تھاؤزون ٹونٹی ون ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے آنے ہے بچے کی ڈریسنگ اچھی ہونے چاہیے بچے کی پروپر ایک اچھا ڈریس ہو زہری سی بات ہے جب بچے یہاں جو اس نے پڑا ہے وہی ریوائز کر لے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بچے کو کہیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر یقین رکھے اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھے اللہ تعالی محنت کبھی بھی کسی کی ضائعت نہیں کرتا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور د بائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لاتے رہوں گا ایڈوکیشن سے لیٹس تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی کال اٹینڈ کروں گا میں آپ کو فل گائیڈ لائن دوں گا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار